بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسا مجھے گو ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ خریہ سے ہوں گے ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل سامن ہے بارشوں کا سیزن ہے تو پودے جلدی گروہ ہوتے ہیں اس سیزن میں پودے لگ جاتے ہیں تو آج ہم پودے لگائیں گے اور آپ کو پودہ لگانے کا طریقہ بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم نرسری میں جاتے ہیں وہاں سے کچھ پودے خرید دیتے ہیں اور پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پودہ کیسے لگاتے ہیں اچھا ویورز جو ہم پودہ لینے جا رہے ہیں وہ کچھنار کا پودہ ہے تو یہ تین قسم کے ہوتے ہیں اس میں ریڈ کلر کے بھی اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے پنگ کلر اور ویڈ کلر کے ہوتی ہے ابھی ہم جاتے ہیں تو کلر کی تو شروع میں نہیں سمجھائے گی جب پودہ ایک دو سال لگاتا ہے تو جب اس کے ساتھ پھول لگتے ہیں تو پھر ہی پتا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے گرافٹنگ خود کی ہوتی ہے پودہ بھی تو ان کو سمجھ جاتی ہے یہ کس نسل کا پودہ ہے تو اس جو پودے کا فیدہ یہ ہوگا کہ یہ ہے تو درخت تقریباً دس فٹ سے اوپر ہی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو فلاورنگ لگتی ہے اس کو ہمیں ریجیٹیبل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور جو میٹ اور اس طرح کے اس کے ساتھ آلو شالو میں ڈال کے بھی ہم پکا سکتے ہیں تو باقی جو اس کے بینیفٹ ہیں میں وہ کسی دن علیہ دا بیڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آج آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ پودے کو کیسے لگاتے ہیں تبھی بردہ نرسی سے ہم نے جو ہے پی گھر کی طرف آ رہے ہیں ہاں واپس ہو تو باقی ڈیٹیل آپ کو دکھاتے ہیں یہ والے جو ہے کچنار کے پودے ہیں ٹھیک ہیں تو اس کا لگانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ہول بنانا ہے تو ہول اتنا بنانا ہے کہ اس کی جو روتز ہیں وہ اس کے اندر صحیح فکس ہو چکی ہیں یعنی کہ جتنے وہ اس کے اوپر جارسہ ہے جسی میں پودا یہ لگا ہوا ہے جیسے مٹی ہے یہ فکس اس کے اندر سے لگائے تو اس کے بعد ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اگر یہ مٹی نرم ہے تو اسی طرح ہم نے لگا دینا ہے اگر سخت ہوا چکی ہارڈ ہو چکی ہے تو اس کا ہم نے توڑ لینا ہے توڑ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ کیچڑ بن جاتا ہے اور سیمٹ کی طرح یہ سکت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا روٹین کا حمل رک جاتا ہے جس کی وجہ سے پولا ڈیڈ ہو جاتا ہے اور جھوک جاتا ہے تو جب ہم نے گڑا کیا ہے تو ہم نے اینڈ پی بھی جو اس کی مٹی ہے وہ بھی نرم کی تھی اس کے بعد ہم نے اوپر مٹی ڈال کے اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ پودے کی کرپ اچھی طرح ہو سکے اگر پودا لوج ہوا تو یہ روٹ بھی پکڑ سکے گا جس کی وجہ سے پودا ڈیڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کی چاروں طرف وہ کھیل سی بنا دینی ہے کیونکہ آج کل بارشوں کا سیزن ہے اور اگر بارش ہو تو پانی دھوڑا زیادہ سٹور کر سکے ٹھیک ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم جب ساری اس کے اوپر مٹی اور کھیل انہا لیں گے تو اس کے بعد اینڈ میں ہم نے اس کے اوپر بارٹرنگ کر دینی ہے ٹھیک ہے بارٹرنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مٹی ہوتی ہے جو اوپر تو وہ نیچے بیٹھ جائے ٹھیک ہے جب بیٹھ جائے گی تو یہ جو اس کی روٹ تنہ جو ہے مضبوط ہوگا اور جلدی اس کا روٹی کامل شروع ہو جانا پیورز امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیونکہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کیونکہ میرا چینل ہے جس جانسو تجیہ کا فالٹر جن کے حرفان گولا اختلف ٹاپک پر آپ دوستوں کے ساتھ نالج شیئر کرتا رہتا ہوں تو وہ میں یاد رکھنا اپنا گھر رکھنا اللہ حافظ